سینئر تجزیہ کار حامد میڈ نے انکشاف کیا ہے کہ ان لیفٹین ان جرنل ڈیٹائر فیض حمید نے نا صرف نو مئی کے واقعات کی پلاننگ میں قدار ادا کیا بلکہ سیاسی شخصیات اور صحافیوں کو قتل کرانے کی بھی کوشش کی فیض حمید نے تحقیقات سے بچنے کے لیے اثر و رسوخ کا استعمال بھی کیا اور وزیر آزم سے بھی ملنے کی کوشش کی لیکن شہباز شریف نے انکار کر دیا ان خیالات کا اظہار انہوں نے جیو نیوز پر سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے فیض حمید کو فوجی تحویل میں لیے جانے پر آئی ایس پی آر کے جانب سے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کیا سینئر تجزیہ کار حامد میر نے مزید کہا کہ فیض حمید آئی ایس آئی کے سربراہ رہے ہیں ان کے پاکستان کی سیاسی اشرافیہ میں کافی تعلقات تھے وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے تحقیقات سے بچنے کی کوشش کرتے رہے ملاقات کی سر توڑ کوشش کی ان کو پیغامات بجوائے بلکہ شہباز شریف صاحب کی کابینہ میں شامل کچھ لوگوں نے بھی جنرل فیض کی سفارش کی کہ شہباز شریف ان سے ملاقات کر لیں لیکن شہباز شریف نے جنرل فیض کے ساتھ کسی بھی قسم کا رابطہ کرنے اور ان سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا حامید میر نے کہا کہ اس کے بعد حال ہی میں کچھ انویسٹیگیشنز ہوئیں جنرل فیض کے عبارے میں یہ افواہیں پھیلائی جاتی تھی کہ وہ بڑی پابندیوں کا شکار ہیں اور کسٹڈی میں ہیں یا ہاؤس ریسٹ ہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی وہ بلکل آزاد تھے تاہم ان کی آزادی ان کی مشکلات کا پیش خیمہ ثابت ہوئی کیونکہ ان کے رابطوں کو مانیٹر کیا جا رہا تھا اس دوران یہ بھی پتا چلا کہ جنرل فیض حمید کا نو مئی دوہزار تیس کے واقعات کی پلیننگ میں کردار تھا بغاوت کی جو کوشش تھی اس میں بھی ان کے مشورے شامل تھے حامد بین نے کہا کہ پچھلے سال فیض حمید کے حوالے سے کچھ شواہد ملے جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو انہوں نے کچھ سیاسی شخصیات اور صحافیوں کو قتل کرانے کی کوشش کی اور اس سلسلے میں باقاعدہ کچھ ثبوت بھی حاصل کیے گئے ہیں حامد بین نے کہا کہ حکومت کو تھوڑے دن پہلے ہی جنرل فیض حمید کے بارے میں پتا چلا کہ وہ ابھی بھی پاکستان طریق انصاف کے کچھ رہنماؤں کے ساتھ رابطے میں تھے اپنی پارٹی قیادت کو شکایت دی کی کہ جنرل فیض ہم سے رابطہ کر کے ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کیا کریں جس پر انہیں کہا گیا کہ آپ کو ان کی بات سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ بات حکومت تک پہنچ گئی اور اس پر وزیر آزم شہباز شریف نے تحقیقات کا حکم دیا سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹینن جنرل ڈیٹائر فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی شروع ہونے اور ان کو فوجی تحویل میں لیے جانے کی خبر سامنے آنے کے بعد سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد نمیر نے کہا کہ لیفٹینن جنرل ڈیٹائر فیض حمید کے خلاف بہت سے انکواریز چل رہی تھی لیکن ٹاپ سٹی کا معاملہ بہت ہائی لائٹ ہوا تاہم پچھلے سال ان کے بارے میں کچھ شواہد ایسے بھی ملے کہ انہوں نے کچھ سیاسی شخصیات اور صحافیوں کو قتل کرانے کی کوشش کی تھی فیض حمید کے خلاف ٹاپ سٹی کے علاوہ تین اور معاملات میں بھی تحقیقات ہو رہی ہیں لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے یا نہیں دوسری جانب سینئر صحافی شہزیب خانزادہ کا کہنا تھا کہ لیفٹینن جنرل ڈیٹائر فیض حمید پر مالی بدونوانیوں بزنس مین کو اقویٰ کرنے جمہوریت کو کچھلنے اور عدالتوں کو مینیج کرنے کا الزام ہے عدالتوں نے فیض حمید کا معاملہ فوج پر چھوڑا تھا کہ وہ کیا کارروائی کرتے ہیں فوج نے معاملہ ٹیک اپ بھی کیا لیکن کارروائی میں تاخیر پر سوال اٹھ رہے تھے تاہم اب وہ گرفت میں آ چکے ہیں تاہم سینئر صحافی انصار اباسی کے مطابق سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹینن جنرل ڈیٹائر فیض حمید ریٹائرمنٹ کے بعد فوج کے ذابطہ اخلاق کے خلاف ورزی کرتے ہوئے سیاسی روابط میں ملوث پائے گئے ہیں ذرائقہ کہنا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں خبردار کیا گیا تھا کہ وہ ایسا نہ کریں لیکن جنرل فیض نے اس انتباہ پر دھیان نہ دیا اور یہی بات ان کی خلاف کا روائی کا سبب بنی انصار اباسی کے مطابق پیر کو جاری ہونے والی آئی ایس پی آر کی پریس ریلیس کے دو حصے ہیں پہلا حصہ اسلام آباد کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ٹاپ سٹی کے مالک کے الزامات سے متعلق انکواری سے جڑا تھا پریس ریلیس کے دوسرے حصے میں تفصیلات بتائے بغیر کہا گیا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان آرمی ایک کی خلاف ورزی کے متدد واقعات بھی سامنے آئے ہیں فیڈ جنرل کوٹ مارشل کا عمل شروع کر دیا گیا ہے اور جنرل ریٹائر فیض حمید کو فوج نے تحویل میں لے لیا ہے پریس ریلیس میں متعلق کا تفصیلات نہ ہونے کی وجہ سے جنرل ریٹائر فیض کی جانب سے خلاف ورزی کے متدد واقعات کے متعلق قیاس آرائیاں پیدا ہوئیں انسار اباسی کے مطابق ایک ذریعے سے جب یہ پوچھا گیا کہ آیا ان واقعات میں جنرل فیض کا نومائی کے حملوں یا اس کی منصوبہ بندی کے حوالے سے کوئی بات شامل ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ اب تک کوئی شوائد موجود نہیں ہے لیکن ان کی گرفتاری کے دوران تفتیش میں اگر کوئی چیز نکل آئے تو اس حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا موسیقی